آقا کی دہ رہے ہیں اوپے یہ کیا پلاہ ہے مجھے تو کوئی جن لگتا میرے آقا میں تین سو سال سے اس بوتل میں قید تھا آپ نے مجھے ازاد کرا دیا آقا کوکاف کا یہ جن آج سے آپ کا غلام ہے حکم کریں واہ یار میں نے جن کو ازاد کرا دیا جن میرا غلام ہے جن سیٹ بے ہوگے میری بات سننا نا آقا میں ایسے کام نہیں کرتا میں تم میرے غلام ہو میرا کو مانا پڑے گا چلو میرے ساتھ آقا جنگل جنگل سا لگ رہا ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہاں جا رہے ہیں جن ہو کے ڈر رہے ہو میرے گھر چاہ رہے ہیں چلو جن یہ دیکھو میرا غریب خانہ آقا تیری تو گرپا سے بات لگی پڑی ہے آقا مجھے ازاد کرانے کا انعام تو ملے گا بتاؤ جو بھی مانگنا ہے میں یوں پورا کروں گا چل چل کے تھک گیا ہوں پہلے تو میری ٹانگیں دبا دیں دو گھنٹے بعد آقا میں جن ہو کوئی مالچی نہیں ہو کچھ بڑا کام بتاؤ نا یوں پورا ہوگا ہاں تو ایسا کر ساتھ والے گھر سے چائے والی پتی مانگ کے لا چائے پیتے ہیں آدھا بھیکاری نہیں ہوں میں جن ہوں جن تو میرا غلام ہے جا میرا کام کر کے آ جا رہا ہوں کیا زندگی ہے یار اس سے تو اچھا بوتل میں کیا تھا درو مت چھوٹا موٹا جن ہوں یہ آپ کے جو ساتھ والے ہیں نا چائے والی پتی مانگ رہے ہیں تھوڑی سی لاتا ہوں یہ پکڑو چائے والی پتی نوازش باغ سونا چڑے بائیں میں ذرا بیزی ہوں یہ پکڑو سوار پہ ساتھ والی دکان سے دہی تو لا دو ہاں میں داؤں تیری دہی لینے جانتا بیا میں کون ہوں پلیز بھائی پلیز یہ اس میں سے دس تم راکھ لینا اچھا چلو دس کا سوال ہے تو چلو انکل جی سوار پہ کی دہی دے دو بیٹا دریائے نیل میں گر گیا تھے کیا ادھر ادھر کی باتیں چھوڑو دہی دے دو سوار پہ کی دہی تو ختم ہو گئی بیٹا سو کا چھوٹا دے دو دہی نہیں رہے دہی تو ختم ہو گئی ہے یہ ٹکلو نموے روپے میں نے اپنے دس کاٹ لیا یہ لے ہکا چائے والی پتی مانگ لیا ہوں اتنی دیر لگا دی تونے پدنی کام پھرتا رہتا ہے توں تو ایسا کاربار نہ لگا ہوا ہے یہ لے میرے کپڑے دو ہاں میں دھو بھی نہیں ہوں میں جن ہوں مجھ سے کوئی بڑا کام لو اپنی غربت کو ٹالو اور تو جا کے بس کپڑے دھو سالہ نے آزاد کرواشا میری زندگی جھنم بنا دیا ہے کپڑے دھو دیا ہے مالک ٹھیک ہے اوپر پڑا ہے برش اور یہ لے میری جوتی اور پالش کر جن ہوں جلدی پالش کر نیچے بیٹھ یہ دیکھ تیرا کلر اُتر ہے میری چار بے گندی ہو رہی ہے مالک کئی مسیحہ بیٹھ جو مجھے واپس پوٹل میں کیت کر دے ملک ہو گیا جوتا پالج لیکن تجھ سے بڑا بفقوف آقا میں نے آج تک نہیں دیکھا تیرے ہاتھ اتنا قیمتی جن لگائے اور تو یہ گھر کے کام کروار ہے اسے کوئی بڑا کام لے میں جن ہوں تیری دنیا جہان کی کوئی بھی خیش پوری کر سکتا ہوں توڑی غیرت پکڑ لے جار اچھو اچھو تیری بات اب میرے دماغ میں آئی ہے تو تو جن ہے تو تو بہت بڑا کام کر سکتا ہے ہاں 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 بتاؤ کونسی خیش ہے مجھ سے اپنی خیش پوری کروار میری جان چھوڑ دے بات میری دو خیشیں ہوں گی میں دونوں پوری کروں گا بتاؤ سب سے پہلے میری لئے ایک آلی شان گھر بنا آلی شان گھر چاہیے ہاں گریشمنگری یوٹوی لیوٹ واہ واہ یار آلی شان گھر تو آ گیا اب میری دوسری خیش بھی پوری کر دے بولو آقا دوسری خیش مجھے نوکری کی ضرورت ہے اس گھر کے اندر مجھے نوکر بنا دے کہتے ٹھیک ہے بھیکاری کے ہاتھ میں اگر سونے کا کٹورا بھی دے دو نا تو وہ اس سے بھی بھیک ہی مانگے گا کیوں رہے